good morning friends and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگی آپ سب ٹھیک ہوں گے لننگ کا ٹائم ہے بچوں کا لنچ ورکس بنانا ہے تو میں نے سوچا پہلے آٹا گونت کا رکھ دیتی ہوں کیونکہ آٹا سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو اسی بیسے میں آٹا پہلے گونت کا رکھ دیتی ہوں ادھر میرا کوکر بھی گرم ہو چکا ہے تو میں نے اس میں آئل ڈال دیا ہے اور جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے گا تو پھر میں اس میں ہینجیرہ ڈال دوں گی میں آج بچوں کے لیے مسالہ آلو بنا رہی ہوں بچوں کو میرے آلو بہت پسند ہے تو ہفتے میں دو بار آلو لے جاتے ہیں تو میں ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ طریقے سے آلو بنا دیتی ہوں تو ہینجیرہ میرا ہو چکا ہے تو میں اس میں آلو ڈال دیتی ہوں اور وہی مسالے ڈالوں گی تھوڑے کم کر کے ڈالوں گی کیونکہ بچے ہیں پھر کھاتے نہیں ہیں لنچوکس کا کھانا باپس لے آتے ہیں اور ان کے لیے تو بہانہ چاہیے تو میں بہت ہی کم کم مسالہ رکھتی ہوں اور بہی ڈال لی ہوں ہلدی پاورڈر نمک دھنیا پاورڈر مرچ پاورڈر اور تھوڑا سا کچن کنگ مسالہ اور گرم مسالہ ڈال دوں گی تاکہ ٹیسٹ اچھا آ جائے بچے کھا لیتے ہیں ہلکے ہلکے مسالے ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اچھے سے مکس کر دیتی ہوں اور پھر ککر کا ڈھککل لگا کر رکھ دوں گی دو سیٹی میں آلو ہمارے گر جائیں گے پھر میں بچوں کے لیے پراتھا بناوں گی تو آلو میرے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں تو میں یہاں بچوں کے لیے پراتھا سیکھ رہی ہوں میں چاہتی ہوں بچے سوہ کو کچھ کھا کر جائیں لیکن بچے کھانا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ بہت ٹائم ہو جاتا ہے بچوں کو اسکول میں دو تین گھنٹے تک بچے بھوکے نہیں رہ پاتے ہیں تو انہیں چکر وغیرہ آ جاتے ہیں تو اسی بیش سے بچے کھاتے نہیں ہیں تو دور وغیرہ دے دیتی ہوں یہاں پر میں بچوں کے لیے پراتھا سیکھ رہی ہوں اور فرینڈز سارا کام کرنے کے بعد آج گروہ پورنما ہے تو ہم مندر جا رہے ہیں اور یہ دیکھئے رات میں بارش بہت ہوئی تھی اور ابھی بھی بادل بہت ہے تو بارش کا پانی جگہ جگہ بھرا ہوا ہے اور کافی اچھا لگ رہا ہے ہریالی بھی بہت اچھی لگ رہی ہے میں نے سوچا کہ اس کو سوٹ کر لیتی ہوں اور آپ کو دکھاؤں گی آج کل ایسے نجارے بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں ہم لوگ جہاں بڑے بڑے سہروں میں رہتے ہیں تو وہاں ایسے نجارے دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں ہم چھوٹے موٹے شہر میں رہتے ہیں یا گاؤں میں رہتے ہیں تو ہمیں یہ نجارے دیکھنے کو ملتے ہیں اور بارش کے موسم میں تو یہ سب ہریالی ہے اور جگہ جگہ ایسا ہوتا ہے تو یہ سب ہم لوگوں کو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں اس کو سوٹ کر لیتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں گی دیکھیں سب کتنا اچھا لگ رہا ہے جگہ جگہ سب جلمن ہو رہا ہے اور ہریالی بھی بہت اچھی لگ رہی ہے تو فرینڈس ہم مندر میں آ چکے ہیں اور دیکھیں مندر کو کتنے اچھے دھنگ سے سجایا گیا ہے آج گروہ پونما ہے تو اسی کے اپلکش میں مندر کو بہت اچھے دھنگ سے سجایا گیا ہے اور مندر کافی اچھا لگ رہا تھا تو جب ہم مندر میں پہنچے تھے تو ساز سجاوٹ چل رہی تھی تو میں نے سوچا کہ سوٹ کر لیتی ہوں کیونکہ مندر بہت اچھا لگ رہا تھا تو میں ان کا سوٹ کر لیتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گی تو بس اسی وجہ سے میں نے سوٹ کر لیا اور ہم نے بھگوان جی کے درشن بغیرہ کیے اور دیکھیں یہاں پر ایک کنڈ بھی ہے جہاں پر لوگ نہاتے ہیں لیڈی جو کے نہانے کی سبیدہ بھی ہے تو بہاں پر اندر ہے تو اندر مطلب روم موم سا بنا ہوا ہے تو بہاں پر کنڈ ہے تو بہاں پر لیڈی جو نہاتی ہیں یہ جینسو کے نہانے کے لیے کنڈ بنا ہوا ہے تو یہاں پر آج یہاں پر بھیڑ تھوڑی سی کم ہے کیونکہ ہم جدہ صبح جلدی پہنچ گئے تھے تو اسی وجہ سے بھیڑ کم تھی اور ہم نے درشن بہت آرام سے کر لیا زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو درشن نہیں کر پاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج درشن کر لیتے ہیں تو میں نے اندر کا بھی سوٹ کر لیا تو اور یہ کالی ماتا کا مندر ہے سارے بھگوان جی وہاں پر موجود ہیں تو بس میں نے سوچا سب کا تھوڑا تھوڑا سا لے لیتی ہوں اور آپ کو شیئر کر دوں گی میں نے سوچا تھوڑا تھوڑا سا سوٹ کر لیتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی تو آج ہمارے درشن بہت اچھے سے ہو گئے تھے کیونکہ سب لوگ سجاوٹ بغیرہ کر رہے تھے کچھ بھکت تھے جو مطلب ادھر ادھر گھوم رہے تھے تو ہم نے درشن بہت آرام سے کر لیے ساف سفائی چل لی تھی یہ بھی مندر یہاں پر سجایا گیا ہے تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے سب سا سجاوٹ میں بیست ہیں آج گروہ پونڈما ہے تو ہمیں مطلب ہمارے گروہ ہوتے ہیں تو ہمیں ان کا تو مان رکھنا ہی چاہیے گروہ سے ہی ہمیں شکشہ ملتی ہے وہ ہی ہمیں آگے بڑھنے کا مارک دکھاتے ہیں اچھی بری باتیں ہمیں سکھاتے ہیں تو ہمیں اپنے گروہوں کا سممان کرنا چاہیے میں نے سوچا کہ آج میں مندر جدور جاؤں گی اور بھگوان کے درشن کر کر آؤں گی کیونکہ گروہ جنہوں نے ہمیں شکشہ دی تھی وہ تو ہمارے آس پاس نہیں ہم سے تھوڑا دور ہے تو میں نے سوچا بھگوان جی کے مندر ہی چلتے ہیں اور درشن کرنے کے بعد ہم مندر سے اب نکل چکے ہیں تو یہ دیکھئے راستے میں بھی پانی بھرا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں پر ندی سی ہے تالاپ سا ہے تو یہاں پر پانی بھر گیا تھا بارش بہت ہوئی تھی تو اسی وجہ سے یہاں پر پانی بھر گیا تھا اور بارل تو اب بھی ہیں گھٹا سی گھری ہوئی ہے موسم بہت اچھا لگ رہا ہے اور ایسے میں تو مطلب آنا جانا بہت ہی اچھا لگتا ہے بائک سے جانا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ساری ہریالی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو بہت اچھی لگتی ہے تو سارا کچھ بہت اچھا تھا مندر سے درشن کرنے کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے اور میں گھی گرم کر کے دھکا رکھ گئی تھی کیونکہ گھی گرم تھا تو میں نے اس ٹائم گھی کو چھانا نہیں تھا اب یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے تو میں اس کو چھان کر رکھ لیتی ہوں ہلو ایو ہرے گھر ہر چینل کیسے ہیں آپ سب کیلی جو خواب آپ سب چھانs ہر پر reminder پر pump ہر بہت اچھا کر پر آج کل کام کو زیادہ ہی ہوتا ہے بارش بھی ہو رہی ہے بارش کا موسم ہے کپڑے اس ٹائم سوکتے نہیں ہیں تو دو دو دن کپڑے سوکنے میں لگ جاتے ہیں پریس وغیرہ ہے تو نپٹاتے نپٹاتے بہت کام ہو جاتا ہے بچوں کی چھٹی بھی جلدی ہو جاتی ہے تو آج کل بچے جلدی گھر آ جاتے ہیں تو بس ہر سمیں کام ہی کام رہتا ہے ہم لیڈی جو کا کام تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ہے چاہے کتنا بھی نپڈالے لگتا ہے کام نیوٹ گیا لیکن کام نیوٹتا ہی نہیں ہے کام دوسرا دکھتا ہی رہتا ہے ک مسیا کریں کام تو کرنا ہی پڑتا ہے اب بچے آ رہے ہوں گے تو مجھے لنچ کی تیاری بھی کنا ہے بچے بارہ بچے تک آ جاتے ہیں اور موننگ کے گیارہ بچوں کی ہیں میں ابھی سے تیاری کروں گی تو ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا آج میں نے کچھ بھی کھانے کی لنچ کی کچھ بھی تیاری نہیں کی ہے تو مجھے تھوڑا سا ٹائم لگے گا پلیز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے پریس کیجئے تاکہ آپ کو میرے نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے ہیں لائک کمنٹ شیئر کرنا اور کمنٹ کر کے مجھے یہ بتانا کہ میرے ویڈیو آپ کو کیسے لگتے ہیں تو فرینڈز بہت سارے کام ایسے ہیں جو ابھی مجھے کرنے ہیں برسات بھی چل رہی ہے موسم بھی ٹھنڈا ہے تو میں تھوڑی بہت سیٹنگ وغیرہ کرتی رہتی ہوں گرمی جاتا ہوتی ہے تو من نہیں کرتا ہے اور موسم اچھا ہوتا ہے تو کام کرنے کا بھی من کرتا ہے تو میں نے آج باشنگ مشین بھی لگائی تھی کپڑے باش بھی کیے تھے مشین تو میں نے کل بھی لگائی تھی اور آج بھی لگائی ہے کیونکہ ڈیلی کے کپڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر سوکتے نہیں ہیں تو میں نے سوکھانے کے لیے ڈرائر میں ڈال دیئے تھے میں ان کا جلدی سوک جائیں گے آج کل برسات چل رہی ہے تو کپڑے سوکنے میں پریشان کرتے ہیں بیسے میں کپڑے دھوپ میں نہیں سوکاتی ہوں کیونکہ دھوپ میں کپڑے فیٹ ہو جاتے ہیں تو اسی وجہ سے میں تھنڈ میں ہی کپڑے ڈالتی ہوں تو گرمی ہوتی ہے تو گرمی میں تو ایسے بھی سوک جاتے ہیں تھوڑی دیر فین آن کر دیتی ہوں تو سوک جاتے ہیں لیکن برسات میں نہیں سوک پاتے ہیں تو پریش کے لیے بھی کپڑے بہت سارے کھٹے ہو جاتے ہیں تو یہ سارے کام کرتے کرتے پتہ نہیں چلتا کب بچوں کے آنے کا ٹائم ہو گیا اور بس میں کام میں بیجی رہتی ہوں پھر بچے آ جاتے ہیں تو بچوں کو پڑھانا رہتا ہے کیونکہ جب ہمارے شیطان گھر میں آ جاتے ہیں تو کام تو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو بس بڑی مشکل سے گھنٹے کا ٹائم نکلتا ہے تو بس فرینڈز چلی کچن میں آج مجھے لوکی چنے کی دال بنانی ہے لنچ میں آج میں لوکی چنے کی دال بناؤں گی رائس بناؤں گی اور روٹیاں بناؤں گی اور رائتاں بناؤں گی بس یہ سارے تیاریاں آج میں نے کچھ کر کے نہیں رکھی ہیں سوہے سے بس سارے کاموں میں اور بجی تھی تو چلیے فرینڈز میرے ساتھ کچن میں چلتے ہیں اور لنچ مرانے کی تیاری کرتے ہیں موسیقی 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 تو میں یہاں پر لوکی چنے کی دال کو چھوک رہی ہوں میں لوکی چنے کی دال کو چھوک کر بناتی ہوں تو مجھے بہت ہی تیشٹی لگتی ہے سادھا ہوال کر بنانے سے مجھے اچھی نہیں لگتی ہے تو میرے ہاں سب اسی طریقے کی دال پسند کرتے ہیں بعد میں میں ہینگ چھوک لگا لیتی ہیں تو دال بہت ہی تیشٹی بنتی ہے اور فرینڈز میں اپنے ویڈیو کا یہی پر اینڈ کرتی ہوں ملتی ہوں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بابا آئے ٹیک کیر